بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم میں ہوں عادل جہانگیر ویلکم ٹو انفو ایٹ عادل ناظرین خلیفہ حارون الرشید عباسی خاندان کے پانچویں خلیفہ تھے عباسیوں نے طویل عرصے تک اسلامی دنیا پر حکومت کی مگر ان میں سے شہرت صرف حارون الرشید کو نصیب ہوئی حارون الرشید کے دور میں ایک بار بہت بڑا قید پڑ گیا اس قید کے اثرات سمرکند سے لے کر بغداد تک اور کوفہ سے لے کر مراکش تک ظاہر ہونے لگے بارش نہ ہونے کی وجہ سے لوگ بھوک سے مرنے لگے حارون نے اس قید سے نمٹنے کے لیے تمام تدبیریں آزمالی غلے کے گودام کھول دیئے ٹیکس معاف کر دیئے پوری سلطنت میں سرکاری لنگر خانے قائم کر دیئے اور تمام عمراء اور تاجروں کو متاثرین کی مدد کے لیے سرگرم کر دیا مگر اس کے باوجود عوام کے حالات ٹھیک نہ ہوئے ناظرین ایک رات حارون الرشید اس قدر شدید پریشانی کی حالت میں تھے کہ انہیں نیند تک نہیں آ رہی تھی شدید استراب کے اس عالم میں حارون نے اپنے وزیراعظم یہیہ ابن خالد کو طلب کیا یہیہ ابن خالد حارون الرشید کے استاد بھی تھے اور انہوں نے ہی بچپن سے بادشاہ کی تربیت کی تھی حارون الرشید نے یہیہ ابن خالد سے کہا کہ آپ مجھے کوئی ایسی کہانی کوئی ایسی داستان سنائیں جسے سن کر مجھے قرار آ جائے یہیہ ابن خالد مسکرائے اور فرمایا کہ بادشاہ سلامت میں نے اللہ کے کسی نبی کی حیاتِ طیبہ میں ایک داستان پڑی تھی داستان مقدر قسمت اور اللہ کی رضا کی سب سے بڑی اور شاندار تشریح ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ داستان آپ کے سامنے دہرا دوں بادشاہ نے بیچینی سے کہا اے استاد فوراں فرمائیے میری جان حلق میں اٹک رہی ہے ناظرین یہیہ ابن خالد گویا ہوئے اور فرمانے لگے کہ کسی جنگل میں ایک بندریہ سفر کے لیے روانہ ہونے لگی اس کا ایک بچہ تھا وہ اپنے بچے کو ساتھ نہیں لے جا سکتی تھی چنانچہ وہ شیر کے پاس گئی اور اس سے ارض کیا کہ جناب آپ جنگل کے بادشاہ ہیں میں سفر پر روانہ ہونے لگی ہوں میری خواہش ہے کہ آپ میرے بچے کی حفاظت اپنے ذمہ لے لیں شیر نے حامی بھر لی بندریہ نے اپنا بچہ شیر کے حوالے کر دیا اور شیر نے بچہ اپنے کندے پر بٹھا لیا بندریہ سفر پر روانہ ہو گئی اب شیر روزانہ بندر کے بچے کو کندے پر بٹھاتا اور جنگل میں اپنے روزمرہ کے کام کرتا ایک دن وہ جنگل میں گھوم رہا تھا کہ اچانک آسمان سے ایک چیل جھپٹ کر شیر کے قریب پہنچی بندریہ کا بچہ اٹھایا اور آسمان میں مگر وہ چیل کو نہ پکڑ سکا ناظرین یہیہ ابن خالد رکے اور سانس لی اور خلیفہ حارون رشید سے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت چند دن بعد بندریہ واپس آئی اور شیر سے اپنے بچے کا مطالبہ کر دیا شیر نے شرمندگی سے جواب دیا کہ تمہارا بچہ تو چیل لے گئی ہے بندریہ کو غصہ آ گیا اور اس نے چلا کر کہا تم کیسے بادشاہ ہو تم ایک امانت کی حفاظت نہیں کر سکے تم اس سارے جنگل کا نظام کیسے چلاوگے شیر نے افسوس سے سر ہلایا اور بولا کہ میں جنگل کا بادشاہ زمین پر ہوں اگر زمین سے کوئی آفت تمہارے بچے کی طرف بڑھتی تو میں اسے روک لیتا مگر یہ آفت آسمان سے اتری تھی اور آسمان کی آفتیں صرف اور صرف آسمان والا ہی روک سکتا ہے ناظرین یہ کہانی سنانے کے بعد یحییٰ ابن خالد نے حارون الرشید سے ارز کیا کہ بادشاہ سلامت قید کی آفت بھی اگر زمین سے نکلی ہوتی تو آپ اسے روک لیتے یہ آسمان کا عذاب ہے اسے صرف اللہ رب العزت روک سکتا ہے آپ اسے رکوانے کے لیے بادشاہ نہ بنے بلکہ فقیر بن جائیں یہ آفت رک جائے گی ناظرین دنیا میں آفتیں دو قسم کی ہوتی ہیں آسمانی مسیبتیں اور زمینی آفتیں آسمانی آفت سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت کا راضی ہونا ضروری ہے جبکہ زمینی آفت سے بچاؤ کے لیے انسانوں کا متحد ہونا ضروری ہے وسائل کا بھرپور استعمال اور حکمرانوں کا اخلاص درکار ہوتا ہے یہیہ ابن خالد نے حارون رشید سے کہا بادشاہ سلامت آسمانی آفتیں اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک انسان اپنے رب کو راضی نہیں کر لیتا آپ اس آفت کا مقابلہ بادشاہ بن کر نہیں کر سکیں گے چنانچہ آپ فقیر بن جائیے اللہ رب اللہ گر درمیان صرف اتنا فاصلہ ہوتا ہے جتنا ماتھے اور جائی نماز میں ہوتا ہے مگر افسوس ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے سات سمندر پار تو جا سکتے ہیں مگر ماتھے اور جائی نماز کے درمیان موجود چند انچ کا فاصلہ تیہ نہیں کر پاتے ناظرین اسی امید کے ساتھ ماتھے